ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرگٹ بورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے چیرون پی سی بی نے جس سرجری کا آغاز کیا ہے کیا وہ مؤثر ہے یا نہیں اور اس سے پاکستان کرگٹ میں بیٹری آئے گی یا نہیں آئے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹ چینلیسٹ نسیم راجبوس صاحب نسیم راجبوس صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے ایک بڑا اہم نکتہ اٹھا دیا شاہید افریدی سے متعلق کہ شاہید افریدی پاکستان کا برینڈ ہے لیکن لوگ ان کو کوئی اور اینک لگا کر دیکھتے ہیں اور وہ اینک ہے شاہین شاہ افریدی کے سسر والی تو بعض ہلکے یہ جو کہتے ہیں کہ شاہین افریدی کا کیریئر جو ہے وہ اسے تباہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں یا ڈیس اگری کریں گے یا کوئی بھی شاہید زہر ہے اب شاہین کے باپ کی طرح ہے اگر دیکھا جب سر والد ہوتا ہے اس کی بیٹی ان کے گھر پر ہے یا کوئی آدمی کہ اس کے بیٹے کا مستقبل تباہ ہو جائے کون تھا آدمی ہوگا آپ مجھے بتاؤ یہ لوگ کہنا کہ ایک عجیب کشن کی کہانیاں گڑھنے میں لگے رہے ہیں میں نے آپ کو ایک بات کہی نا کہیں بکتا کون ہے ویراد کولی بکتا ہے بکتا کون ہے بابر آزم بکتا ہے بکتا کون ہے عمران خان بکتا ہے بکتا کون ہے شاہید خانہ فریدی بکتا ہے نام ہوتے ہیں کچھ ایسے کہ ان کے گرت خبریں چل رہی ہوتے ہیں جی ایم پل دے رہا ہوں آپ کو جتنی آپ خلمس ہوتے ہیں نا ہمیں آپ کی فین کالوئنگ ہوتی ہی اتنے ہی آپ دکھ رہے ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ ہی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں لوگ آپ ہی کے گرد خبروں کو گمارے ہوتے ہیں اور کام چل رہا ہوتا ہے سب کا اچھے لالا کو بھی ایک ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے حالانکہ وہ بہت ماشاءاللہ آپ تو بہتر بات کر لیتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ بھی کہا جاتے ہیں تو مجھے پتہ ہے اور ایک ان کا اتنا اندہاز ہے کہنے کا بات کرنے کا اور ان کو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے وہ زیادہ اگر اس وقت اس پروتحال میں نہ بولیں تو ٹائم کے لیے بہتر ہے یہ میں بالکل بات کروں گا کہ اگر لوگوں کے ذہن میں یہ کونسیکٹ آ رہا ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یار شہید کو کیسے چھپ کرا سکتے ہیں آپ جاوید میاداد کو کیسے چھپ کرا سکتے ہیں آپ رہیر ابباس کو کیسے چھپ کرا سکتے ہیں آپ ان زمان کو کیسے چھپ کرا سکتے ہیں آپ حسی مکرم کو کیسے چھپ کرا سکتے ہیں اب شاہید آفریتی کو کیوں سے چھپ کرا سکتے ہیں پاکستان کا کٹ پہ اگر باقی بولیں تو پھر مختلف ہے شاہید بولے تو مختلف ہے لیکن میں پھر اسی وجہ سے کہ جو شاہین کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اور ان کا سارا ملبا اگر شاہید پہ ڈالا جا رہا ہے تو شاہید کے لیے میرا مشورہ ہی ہوگا کہ کچھ دن کے لیے جو ہے وہ اگر وہ خاموشی اتفیار کریں اور تو پروسس اس وقت وہ جو میں کہہ رہا تھا نا حسین لکمان والا جو پروسس ہے لکمان بھئی وہ جو چل رہے ہیں محسن نکری صاحب کا یہ ذرا مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر آپ چینکوں پہ بھولی ہے کہ لیکن ذرا پہلے دیکھیں تو صحیح نا کہ یہ اونٹ کس پر رکھتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہید آفریتی کو شاہین شاہ آفریتی کے معاملات سے متعلق تھوڑی فیل وقت خاموشی رکھنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کیونکہ پھر ان پر کرٹسائز ہوتا ہے کچھ آکے بڑھتے ہیں اور بھی معاملات ہیں عبدالرزا کو فارق کیا گیا وہاب راز کو فارق کیا گیا لیکن ایک کچھ دن تک کرکٹ بوٹ میں نسیم بھائی خاموشی رہی چیئرمن پی سی بی بھی خاموش رہے ہم بھی سوال اٹھاتے رہے کیوں خاموش ہیں پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو تبدیل کیا فارق کیا بعض ہلکے یہ کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی واپسی کے لیے پر توڑ رہے ہیں اور اس وجہ سے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی جو ہیں وہ فوری طور پر متحرک ہوئے ہیں کچھ فیصل لیے ہیں ایسا ہے کہ نجم سیٹھی واپسی کے حوالے سے پر توڑ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں میرا حیال ہے کہ نجم سیٹھی پہت بڑا رول ہے پاکستان نجم وہ آتنی ہے جنہوں نے پاکستان سوپر لیگ شروع کی اور اس سے بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی ہے یہ دو ان کے کام ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھے رہے ہیں کتنے سالوں کے بعد ان کے دور میں کرکٹ کی بہالی ہوئی جو 9-11 کے بعد یا جو افصل انٹر ٹیم کے واقعے کے بعد سے ختم ہو گئی گی ہمارے ملک میں کرکٹ میرا نہیں شاہل کہ اس وقت نجم سیٹھی کچھ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت پاکستان کرکٹ بورٹ کے معاملات پاکستان چیف شہباز شریف دیکھ رہے ہیں لیکن پاکستان چیف کا اس تحقاق ہوتا ہے ٹھرمن کرکٹ بورٹ کا تکرر لیکن موسیم نکوی نہ تو مسلم لیگ سے تعلق رکھتے نہ انتر تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپرس پارٹی سے پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان پیپرس پارٹی اور مسلم کچھ عرصہ نجم سیٹھی رہے تھے کچھ عرصہ زکا اشرف رہے تھے آپ نے اخترافات دیکھنے تھے کوٹ میں ہی کھیلتے رہے تھے جراؤن میں تو ہوا ہی نہیں تھا کچھ بھی سیڈیم میں تو کچھ نہیں ہوا تھا تضافی سیڈیم میں کوٹ کوٹ کھیل رہے تھے تھا ایسی صورت حل بھی نہیں ہو لی کہ کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے تو میرے خیر ہے اس وجہ سے نیچرل آکشن کی جانبیں بھار کیا گیا اور مجھے اثر رکھتا ہے کہ اس میں کوئی بہت زیادہ ایمہ شامل نہیں شباز شریف ساتھ میں جو ایک آتا ہے کہ محسن نکوی صاحب کے پاس جبنے ہم اختیارات دیکھتے ہیں وہ اخترارٹی بلکل مختلف دکھائی دیتی ہے پھر رانا صاحب رانا صاحب کے سٹیٹمنٹ وغیرہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو وزیراعظم سے بھی سٹرونگ ہے تو سمجھ جائے جاتی ہے یہ چیز کہ محسن نکوی شباز شریف صاحب کی تو ان سے زیادہ سٹرونگ ہے بھکول رانا صاحب کے تو کہنے کا سمپل سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور جب تک ہی کنسٹرکشن کا کام چل رہے یہ میری بات یہاں سے سن لیجائے گا جب تک ہی کنسٹرکشن کا کام چل رہے سٹیڈیم کا یہ مرلے میں یا ہتنی مرہد میں نہیں آجاتی جب تک محسن نکوی کہیں نہیں جا رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ تب تک محسن نکوی کہیں نہیں جا رہے اور پھر معاملات آگے بڑھتے بڑھتے یہ تو چیمپنز ٹروفی تک چلے جائیں گے نا یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہوا کہ چیمپنز ٹروفی کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے اگر نجم سیٹھی کی واپسی ہوتی ہے تو پاکستان میں اگلے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ اگر پوری سمجھ جو ہے وہ ترخاز بھی داخل نہیں کرتی اور اس کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے بسی ایک محسن میں کہہ رہا ہوں آپ کو لوگ تو کیس داخل کرتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھی یہ مسئلہ میرا یہ مسئلہ آل کیا جاتا ہے وہ تو کچھ داخل بھی نہیں کرتا اور مسئلہ آل ہو جاتا ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھو بھائی میں مزا میں بھی بات کہہ رہا ہوں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں لیکن یہاں پہ یہ امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ بلال اس وقت کی جو سناتے آرے اس وقت نسیم راجبود اور لکمان بات کر رہے ہیں اس وقت تک تو محسن رکوی کہیں نہیں جا رہے صحیح ہے نسیم راجبود صاحب چیمپنز ٹروفی کا بھی معاملہ ہے ہمارے پروگرام میں اس کا بھی تھوڑا ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ پاکستان کا ایونٹ ہے پاکستان اس کی میزبانی کرے گا لیکن اگر بھارت نہیں آتا تو ایونٹ ایک طرح سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پھیکا پھیکا نظر آئے گا لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں پاکستان کو کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے کہ اگر بھارت نہیں آتا تو پاکستان بھی دوہزار چھبیس کے ورلڈ کپ میں پاکستان بھارت نہ جائے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے اگر بھارت اس طرح سے آنکھیں دکھاتا ہے دوبارہ سے آپ کا کہتے ہیں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ڈراؤن ریالیٹی کو سمجھنا چاہیے بہت زیادہ جذباتی فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب دیشیا کپ کے موقع پر جے شاہ صاحب کا ستیٹمنٹ آیا تھا کہ ان کی ٹیم نہیں آئی گی پاکستان تو ٹھک کر کے اس وقت کے جیئرمن رمیز آجان صاحب نے ستیٹمنٹ دیا وہ نہیں آئیں گے تو ہم نہیں جائیں گے آپ اپنی ڈراؤن ریالیٹی کو سمجھیں ایسی سی ہو یا جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہو وہ بی سی سی آئی کے آگے پیشے گھومنے والے لوگ ہیں آپ کو موقع ملے گا آپ بھی یہی کام کریں گے اتنا بیسا آتا ہے وہ سے تو ان کی ان کی ایتھارٹی ان کی جو صورتحال ہیں ان کی ایتھارٹی ہیں وہ بالکل مختلف ہے سمجھ لے آپ میری بات تو اس کو بس اسی طریقے سے لیجئے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ نسیم بھائی یہ پھر معاملات کہیں نہ کہیں پر تو جا کر رکنے چاہیے نا کہ پہلے ایشیا کپ ہوا اس میں ہائیبریڈ موڈل آ گیا پھر اب چیمپنز ٹوفی پر ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو پھر پاکستان کو کوئی نہ کوئی تو سٹینڈ لینا چاہیے اگر آپ کو نقصان بھی ہوتا ہے مالی نقصان پاکستان کو ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم دنیا کو ایک میسی تو دینا چاہیے کہ بھائی اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر ہم بھی تیار ہیں یہ بڑا انپورچنٹ ہے کہ کرکٹ فیفا آئی سی سی فیفا نہیں ہے نہ آئی او سی ہے کہ دو سو دس ممالک ہیں یا صرف دس ممالک کھیلتے ہیں دس ممالک میں ایک مول پیسہ لے کر آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ سارے کے سارے اس کے آگے پیچھے زیادہ مینلی پیسہ لاتا ہے تو سب اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور آئی سی سی کی اپنی ایتھارٹی دکھائی نہیں دیتی آپ کو سکو کے معاملے میں یا آئی او سی انٹریکشنل اولمپک کمیٹی کے معاملے میں کسی کرکار کی مدافلت تھوڑی سی کر کے تو دیکھیں ایکنی میں بین لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن بہت ہے ان کی باڈی بہت سٹرونگ ہے آپ کی آئی سی سی باڈی بہت کمزور ہے کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی ایک حکومت اگر مدافلت کر دیتی ہے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا کہ وہ مزید کوئی جو ہے وہ پیشرفت کر سکیں آپ آئی سی سی کے پاس کچھ نہیں ہوتا سارے کرکٹ بوٹ جا کے ان کے پاس بیٹھ جائیں گے تو وہ کریں گے جہاں آپ پاکستان کرکٹ بوٹ کو اکل مندی سے محسن نگوی صاحب بہت اچھے انداز سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں ویسے ایک بات بتاؤں ہم نے پاکستان کرکٹ بوٹ کے ذرائے سے خبر سنی ہے محسن نگوی صاحب بہت کم بات کرتے ہیں انہوں نے بس یہی کہا کہ چیمپیونس ٹاوفی پاکستان میں ہی ہوگی اور انڈیاں کی تیم بھی آئی لیکن فلیکسیبل انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا نہیں ایسا ہی ہوگا وہ فلیکسیبل رہے اپنی بات کے اندر انہوں نے اپنا موقف پیش دیا کوئی بھی کرکٹ بورڈ کا چیئرمن ہوتا یہی بات کرتا کہ انشاءاللہ انڈیاں ٹیم آئی گی اور ہمارے ملک میں ہی ہوگی لیکن انہوں نے چذبات ہی کوئی جیسے رمیز زہر صاحب اسٹیٹمنٹ دے گئے تھے انہوں نے میں نے سوال کیا جب محسین نگوی صاحب پہلی مرتبہ آئی سی سی کے جلاس میں گئے تھے کراچی میں میں نے ان سے سوال کیا میں نے کہا سر آپ کی وہاں پہ زہرے پہلی میٹنگ میں آپ گئے تھے تو انڈیاں کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات ہوئی ہوگی تو کیا پیش رفت ہوئی چیمپئنس ٹوفی کے حوالے سے اور میں نے یہ کہا کہ بھئی وہاں تو جیشہ اگر کہہ دے تھے کہ ٹیم نہیں جائے گی جو نہیں جائے گی پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتا کہلے گی وہاں پہ میری ملاقات ہوئی انڈیاں کاؤنٹر پارٹ سے اور اس پہ اگر زیادہ بات نہ کی جائے تو بہتر ہے تو میں نے ان کو اندازہ کیا انہوں نے خود کہا کہ یہ معاملات ذرا چل رہے ہیں گفتگو جل رہی ہے تو آگے پیش رفت ہوگی لیکن ہمارے انسائنٹ کلیئر ہے کہ پاکستان میں یہ ہوگی لیکن انہوں نے اس طرح فورس کر کے کبھی بھی نہیں بولا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ جو حکمت تملیہ یہ درست ہے کہ وہ وقت سے پہلے کہ ایسا سخت فیصلہ یا سخت لائن نہیں لے رہے جس کے نتیجہ میں مزید معاملات بگڑ جائیں بہت شکریہ سپورٹ جنللسٹ نسیم راجپوس صاحب ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے آج کے پروگرام میں بات کی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ جو فیصلے کر رہا ہے چیئرمن پی سی بی کے جو فیصلے ہیں وہ کس ساتھ تک محصر ہوں گے کس ساتھ تک پاکستان کرکٹ کو بہتر کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ